ساری کائنات کے انسانوں نے ہر چیز نے اس آواز کو سنا حتیٰ کہ وہ کترہ جو ماں کے رحم کے اندر بھی تھا اس نے بھی سنا اور سن کے کہا لبیک اللہم لبیک اے اللہ میں حاضروں اے اللہ میں حاضروں اور پھر اسی وجہ سے یہ مشروع ہو گیا کہ جو حاجی یا عمرہ کرنے کے لئے جو شخص جائے گا تو وہ جب احرام باندے گا تو وہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لگ لبیک اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ اول بیت وضیع للناس لالذی ببکت مبارکا وهدل للعالمین صدق اللہ مولان العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات محترم بھائیو بزرگو دوستون و جوان ساتھیو پچھلے جمعہ کو ہم نے بیت اللہ کے فضائل اور اس کے نور پور نور وجود کا ذکر سنا تھا آج کی محفل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اللہ رب العزت نے اس گھر کے فیوزات سے کسی کو محروم نہیں کیا بلکہ وہ گھر ایک ایسا پینا گھر ہے جس میں ہدایت کی نور پوری دنیا میں پھیلے اور انسانیت کو ایک رہنمائی اور ہدایت ملی وہ گھر سراپائی مبارک ہے اللہ کا گھر فیوزات اور برکات سے بھرا ہوا ہے جس کے پاس بیٹھنا بھی بائیس برکت جس کو دیکھنا بھی بائیس برکت جس گھر کے تواف جس گھر کا تواف کرنا بھی بائیس برکت گویا انسان اس گھر کے فیوزات کو اگر حاصل کرنا چاہے تو کسی بھی طریقے سے وہ اس گھر کے فیوزات اور برکات سے مستفید ہو سکتا ہے اللہ اکبر یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اللہ رب العزت رشاد فرماتے ہیں کہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا لَلَّذِي بِبَكَّةَ وہ جو بکہ میں ہے مکہ کے علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علی نے غالباً تیس سے زائد نام گنوائی ہیں اور ان میں سے ایک نام بکہ بھی ہے اور بکہ کا معنی بکہ کہلیں مکہ کہلیں بکہ کا معنی اللہ رب العزت کا جابروں کو اور بڑے بڑے حکمرانوں کو اپنے گھر میں سر نگون کرنا اس گھر میں جو آتا ہے وہ سر نگون ہو کے آتا ہے ہاں وہ بادشاہ ہو ہاں وہ وقت کا حکمران ہو جو بھی ہو وہ جب اس گھر میں داخل ہوگا وہ اللہ کے سمنے سر نگون ہوگا تو اس بکہ میں اللہ نے ایک ایسا پیلا گھر تعمیر کیا تعمیر کروایا کہ جو باعث برکت ہے مبارک ہے اللہ اکبر میرے بھائیو حضرت عبراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اس مقام پر اس ایسی وادی میں جہاں نہ کوئی کھیتی تھی نہ کوئی انیز تھا نہ جلیز تھا اس مقام پر جب اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑا تو دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ السَّمَارَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اے اللہ ان کو اور یہاں کے بسنے والوں کو وافر رزق عطا فرما يُجْبَا إِلَيْهِ سَمَارَاتِ كُلِّ شَيْءٍ مِّرْ رِزْقٌ مِّنْ لَدُنَّا اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا فائدہ پھلوں کے سمارات پھلوں کے فوائد وہاں پہنچائے گے تو پھل جو سمرہ ہوتا ہے اس کا معنی صرف پھل نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کا نتیجہ بھی ہوتا ہے اور اللہ یوں بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا نتیجہ یعنی ہر چیز کو مکہ کے اندر وافر مقدار کے اندر ہم نے رکھ دیا لاکھوں کے عیساب سے حاجی جاتے ہیں کبھی کمپلین نہیں ہوئی کہ فروٹ کم ہوا پھل کم ہوئے کھانے میں قلت آگئی لاکھوں حجاج ہر سال قربانی کرتے ہیں لیکن کبھی کمپلین نہیں ہوئی کہ جنور کم ہو گئیں یہ دعا کا سمرہ ہے کہ اللہ نے اہل مکہ پر اپنی خصوصی رحمت کرتے ہوئے ہر چیز ان کے لئے وافر مقدار میں جو ہے وہ وہاں موجود فرما دی ہر چیز ان کے لئے موجود ہے اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی نہ پھلو کی صورت میں اور اگر کوئی چیز حقیقی ہو مسنوعی ہو جو بھی ہو تو وہ اگر لینا چاہے تو اسے وافر مقدار میں وہاں ملے گی اللہ اکبر میرے بھائیو ایک تو ظاہری برکات ہیں جو میں نے ابھی ذکر کیے بعض عبادات ایسی ہیں وہ صرف اور صرف بیت اللہ کے ساتھ منسلک ہیں وہ عبادات کسی اور مقام پر آپ ادا نہیں کر سکتے اگر آپ نے حج کرنا ہے تو آپ کو مکہ جانا پڑے گا اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے بیت اللہ کی زیارت کیلئے آپ کو جانا پڑے گا یہ وہ عبادات ہے کہ آپ دنیا کے کسی مقام پر نہیں کر سکتے یہاں ایک مجھے ایک بات یاد آئی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی علی بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں اور بہت بڑے فقی اور عالمہ ہیں ان کے دور میں ایک آدمی نے یہ نظر مانی کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں وہ عبادت کروں گا کہ اس وقت دنیا کے اندر وہ عبادت کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا اور اتفاق سے ان کا وہ کام ہو گیا اور وہ بڑے بڑے علماء کے پاس گئے کہ میں اپنی نظر کو کیسے پورا کروں علماء کے پاس اس کا جواب بننا پڑا تو وہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت میں نے اس طرح نظر مانی ہے اب میں اپنی نظر کی تکمیل کیسے کروں تو حضرت نے فرمایا کہ اس آدمی کو سہنِ حرم یعنی مطاف میں لے جاؤ حرم میں لے جاؤ اور جتنے لوگ تواف کر رہی ہیں ان کو تواف سے روکو اور اس آدمی کو اکیلا تواف کرنے دو جب یہ آدمی اکیلا تواف کرے گا تو اپنی نظر کو پورا کر لے گا کیوں اس لیے کہ تواف صرف بیت اللہ کا کیا جا سکتا ہے جب یہ اکیلا تواف کرے گا تو کائنات کے کسی کونے کے اندر یہ عبادت سر انجام نہیں دی جا رہی ہوں گی اللہ اکبر تو یہ تواف کا عمل منسلک ہے بیت اللہ کے ساتھ تو یہ باطنی برکات ہیں وہ برکات ہیں جو ظاہری نہیں ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اللہ اکبر اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر اتنا مبارک کہ لوگو اس گھر کے اندر نماز پڑھنے والا اللہ عام نمازوں سے کئی درجے زیادہ اس کو سوا بتا فرماتے ہیں یہ اس کے باطنی فیوزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد نبوی کے اندر یعنی میری مسجد میں نماز ادا کی دوسری مسجدوں کے مقابلے میں اسے ایک ہزار نمازوں کا سوا بتا کیا جائے گا یعنی مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ایک ہزار درجہ افزر رکھتی ہیں سوای مسجد حرام کے اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کی اسے پچاس ہزار نمازوں کا سوا میرے گا لیکن محدثین نے اسے بعض حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا اس حدیث کو اور بعض نے تو اسے منکر تک کا درجہ دیا ہے لہٰذا صحیح حدیث کی مجودگی میں پچاس ہزار والی روایت کو قبول کرنا یہ مشکل ہے اور عوام کے اندر چونکہ بعض اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا اور عوام کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ جو آدمی مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرے گا اور وہ نماز دوسرے مسجدوں کے مقابلے میں اور سوائے مسجد حرام کے ایک ہزار درجہ افضل جو ہے وہ ان کا درجہ ہوگا اللہ اکبر تو یہ فیوز برکات ہیں کس کے بیت اللہ کے پھر آپ اس بیت اللہ کی فیوز و برکات کو کا سلسلہ کے شروع کریں تو خدم ہی نہیں ہوگا رمی جمرات کو دیکھ لیں جب حاجی کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں اور لاکوں کے حساب سے لاکوں افراد بیق وقت رمی جمرات کر رہے ہوتے ہیں کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کنکریوں کا کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے حج کو اور کنکریوں کو اللہ قبول فرمانا چاہتے ہیں انہیں وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں کنکریوں کے امبار اور پہاڑ نظر آتے اور یہ جمرات کا مقام کنکریوں کے اندر چھپ جاتا لیکن دیکھئے نہ حکومت وہاں اس سلسلے میں کام کر رہی ہے نہ کوئی فرد وہاں سے کنکریوں اٹھاتا ہے لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اس بیت اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت وہاں کی کنکریوں کو وہاں سے موف کر دیتے ہیں یہ بیت اللہ کا فیوز و برکات ہے لوگوں تو یہ گھر مبارک ہے برکتوں سے بنا ہوا ہے وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور یہ ساری کائنات کے لیے سارے عالم کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے ہدایت کا ذریعہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ پوری مسجدوں کا رخ اس قبلے کی طرف ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا اگر کسی مسجد کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہے وہ مسجد مسجد ہی نہیں ہے اگر کوئی شخص بیت اللہ کے علاوہ کسی اور طرف مو کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے یہ کعبہ یہ اللہ کا گر یہ انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے قبلے کی طرف اور وَإِذْ بَوَّعْنَا لِي بَرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ عَلَّا تُشْرِقْ بِي شَيَّا ہم نے بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائے پناہ بنایا اور یوں کہہ کر کہ اللہ کے ساتھ یعنی میرے ساتھ کسی کو تم شریک نہ کرو جب انسان بیت اللہ میں جاتا ہے تو وہ اپنے اندر شریک کی گندگی کو پھینک کر اللہ کے دربار میں جاتا ہے اگلے دن ایک ویڈیو میں نے دیکھی ایک بڑھیا وہاں سے جو کبوتروں کو وہ دانے ڈالتے ہیں وہ کبوتر کے دانے اٹھا رہی تھی کسی عورت نے پوچھا اممہ جی یہ کیا کرتی ہو کہتی ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہاں سے اٹھائے تو وہ جو ہے وہ اس کی اولاد ہو جائے گی اس گھر میں بھی جا کے شرک کی گندگی سے ہم بچ نہ سکے اللہ کے دربار میں جا کے بھی شرک کی گندگی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ رب کدھر ہے تو کہیں کہ وہ قریب ہے اے اللہ آپ کتنے قریب ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَرِيدِ میں تو تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں جو شارق سے زیادہ قریب ہو اس کو چھوڑ کر کسی غیر کے در کا سوالی ہونا اس سے بڑی حیماقت اور اس سے بڑی بے وفائی اپنے رب کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے اللہ اکبر تو میرے بھائیو یہ پوری دنیا کے اندر اس کے فیوزات اور برکات اور ہدایت کے نور پھیلے وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَات اس میں بڑی بڑی واضح نشانیاں ہیں کیا نشانی ہیں ایک بہت بڑی نشانی اللہ نے حجرِ اسود رکھا ہے حجرِ اسود حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں کالا کالا پتھر یہ کالا کیوں ہوا حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا دوسرے زیادہ سفید لیکن انسانیت کے گناہ اس نے اپنے در جذب کر لیے اسی وجہ سے یہ کالا ہو گیا اللہ اکبر جس طرح حضرتِ انسان کے ظلم سے دوسرے انسان اور جنور محفوظ نہ رہ سکے یہ حجرِ اسود بھی ظلم کا شکار ہوا اس کے جسم پر بھی ظلم کیا گیا جب تین سو سترہ میں تین سو سترہ ہجری میں کرامتہ نے مکہ کا دست تصرف حاصل کیا تو ان کا جو سردار تھا ابو طاہر سلمان بن حسن یہ ان کا سردار تھا اس نے مکہ کی سرزمین پر ایسی قتل و غارت گری کی اور ہون کی ایسی ہولی کھیلی کہ جو زمزم کا کونہ ہے یہ انسانیت کی لاشوں سے بھر گیا اور آٹھ ذلہجہ تین سو ستنہ ہجری اس نے ہون کی ہولی کھیلی چودہ ذلہجہ تین سو ستنہ ہجری بروز آسر اس نے اپنے کسی کمانڈر کو حکم دیا جاؤ جا کے وہ پرنالہ جو سونے کا پرنالہ ہے کعبے پر اس کو اتارو مقام ابراہیم کو لینا ہے حجر اس وقت کو لینا ہے تو وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے انہوں نے مقام ابراہیم کو تو وہاں سے اٹھا کے کسی سیف مقام پر رکھ دیا اور یہ کامیاب ہوئے حجر اس وقت کو اٹھانے میں تقریباً بائیس سال کے بعد بائیس سال کے بعد جب دنیا کے اندر شور مچا اور یہ اپنے عراقوں میں لے گئے اور مسلمانوں نے جب شور کیا ان کو برپور مضمت کی تو کہنے لگے کہ ہم نے بتا سکتے کہ حجر اس وقت کا جو پتھر ہے وہ کہاں گیا کیونکہ وہ دوسرے پتھروں کے ساتھ مل گیا ہے جب دوسرے پتھروں کی بات کی تو علماء سے پوچھا گیا کہ اب اس کا سوال کا جواب کیا ہے کہ ہم حجر اس وقت کو کیسے لے کی آئیں تو علماء نے بتایا کہ یہ جنتی پتھر ہے اور جنتی پتھر پر جنتی شیعہ پر آگ اثر نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ سارے پتھروں کو آگ میں ڈالو اور جس پتھر پر آگ اثر نہ کرے وہ حجر اس وقت ہے تو جب انہیں ڈالا گیا تو حجر اس وقت کی کرامت اور اس کے فیوز و برکات کو اللہ نے ظاہر فرمایا تو وہ جلا نہیں اسے اٹھایا گیا اور اٹھا کر وہاں نصب کر دیا گیا جہاں آج موجود ہے یہ حجر اسود حضرت عبراہیم حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لے کی آئی تھے اور اسے کونے کے اندر نصب فرما دیا اور جبل جبل ابھی قبیس یہ پتھر وہ پتھر ہے جس پر حضرت عبراہیم شریعتوں کے اندر بھی حج موجود تھا آیات تاکہ وہ قطرہ جو ماں کے رحم کے اندر بھی تھا اس نے بھی سنا اور سن کے کہا لبیق اللہ لبیق اے اللہ محاضر اور پھر اسی وجہ سے یہ مشروع ہو گیا کہ جو حاجی یا عمرہ کرنے کے لئے جو شخص جائے گا تو وہ جب احرام باندے گا تو وہ کہے گا لبیق اللہ لبیق لبیق لا شریک لگ لبیق اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ بھائی جس چیز کے کان ہو جس چیز کو عقل ہو شعور ہو وہ تو سن سکتی یہ آواز لیکن یہ قطرہ جو ماں کے رحم کے اندر ہے یہ کیسے سنے گا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ حج کرو آکے حج کا اعلان کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جس جس شخص نے جس جس چیز نے یہ کہا لبیق اگر اس نے ایک مرتبہ لبیق کہا تو وہ زندگی میں ایک حج کرے گا اگر اس نے دو مرتبہ کہا تو وہ دو حج کرے گا حضرت ابراہیم علی مصطل و السلام کے اس اعلان کے مقابلے میں جتنی مرتبہ اس نے لبیق کہی وہ زندگی کے اندر اتنی مرتبہ حج کرے گا اس سوال کا جواب جو میں نے ابھی آپ سے یعنی کوئی آدم اگر یہ سوال کرے کہ ماں کے رحم کے اندر جو قطر ہے اس کو اور سجدہ کرنا عبادت عبادت کے لئے عقل و شعور چاہیے تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے اپنے درجہ میں عقل اور شعور عطا فرمایا ہے طبیعہ تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے سمنے سجدہ لیز ہوتے ہیں حضرت امام الانبی علی السلام نے فرمایا کہ مکہ اور سلام کرنے کے لئے بھی عقل چاہیے اور شعور چاہیے تو جو رب مکہ کے پتروں کو یہ حیثیت دے سکتا ہے کہ وہ میرے نبی کو پہچانے تو وہ رب ماں کے شکم میں ماں کے رحم میں پڑے ہوئے قطرے کو یا شعور نہیں دے سکتا یہ آواز نہیں سنا حضرت موسی علی السلام کی باز ہن میں آگی بات ختم کرنے لگاؤں حضرت موسی علی السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو لکات ہوئی ایک پتھر سے رو رہا تھا پتھر رو رہا پوچھا پتھر کیا بات ہے کہا کہ جہنم کے اندر انسانوں کے ساتھ پتھر بھی جلیں گے اللہ کے دربار میں آپ جا رہے ہیں اللہ سے عرض کیجئے کہ اے اللہ مجھے ان پتھروں میں شامل نہ فرما آج کا انسان بڑا جری ہو گیا کہ جس کا دل آخرت کے اور قبر کے تذکرے سے دیلتا نہیں پتھر کہہ رہا ہے رو آپ کے سامنے اس نے عرضی رکھی ہے اے موسیٰ جائیے اسے بتائیے کہ میں نے اسے خلاصی دے دی اللہ نے خلاصی دے دی کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے پوچھا پتھر کیا بات ہے پھر رو رہا ہے تیرے بلکنے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کیا بات ہے پہلے رو رہا تھا وہ خوف کی آنسو تھے یہ آنسو میرے رب کے شکریہ کی آنسو ہیں اللہ نے تو پتھروں کو بھی ہر چیز کو شعور عطا فرمایا ہے تم بارحال اللہ رب العزت ان آیت کے اندر ہمیں یہ بتا رہے ہیں اگر تم پر حج پرز ہے تو حج کو ادا کرو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس گھر کے فیوزات اور برکات سے پورے عالم کو منور فرمائے اور ہم سب کو فترہ بعد فترہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین